بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹھٹ ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے وے میں گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل آج کی سیڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں کلیجی مسالہ جو کہ بے حد ٹیسٹی ہوتا ہے اور یہ پکانے میں بہت ہی آسان ہے کافی لوگوں کو کلیجی بنانے میں مسالہ یہ آتا ہے کہ اس میں سے ایک مخصوص سمیل آتی ہے جو کہ کھانے کو کیا دیکھنے کو بھی ڈل نہیں کرتا تو جناب آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ایسا کیا کریں گے کہ آپ کی کلیجی میں سے سمیل نہ آئے اور ایسی ملائی جیسی سوفٹ اور نرم کلیجی بنے گی کہ آپ لوگ انگلیاں چاڑنے پر مجبور ہو جائیں تو چلیے جناب آپ ہم چلتے ہیں کلیجی بنانے کی طرف کلیجی بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے یہاں پر ہاف کےجی مٹن کلیجی ہم نے لیا ہے اس کے بعد ہم نے لیا ہے ہرا دنیا کچھ کھڑے مسالے اور ہم نے یہاں پر لیا ہے ادرک لسن کا پیسٹ ہری میچ کا پیسٹ اور ہم نے کسوری میتھی لی ہے اور ہم نے یہاں پر لیا ہے ٹماٹر پیسٹ اور ایک پیالی ہمارے پاس ہے پیاز اور ہم نے لیا ہے یہاں پر لیمن اور کچھ ہری میچیں اور باقی کے کچھ مسالہ جات تو چلیے اب ہم چلتے ہیں کلیجی بنانے کی طرف ہاف کے جی ہم نے یہاں پر مٹن کی کلیجی لی ہے اس کی سمیل کو ہم نے ختم کرنے کے لیے اس کو دو چمچ ادرک اور لسن کا پیسٹ لگایا اور اس کو پانچ منٹ کے لیے رکھ دیا اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے واش کر لیا اس کو اس کڑاہی میں ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ایک پیالی پیاز وہ ایٹ کریں گے اور ہم اس میں ڈالیں گے یہ ایک چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ہے وہ ڈالیں گے ہم اس میں اور یہ ہمارے پاس کھڑے مسالے ہیں یہ ہمارے پاس ہے تیز بات دو بڑی علاچی ہے ایک شوٹی علاچی ہے اور یہ دارچینی کے کچھ پیس ہیں اور یہ لونگ ہے اور کالی ملچے ہیں وہ ڈالیں گے اور اس پوائنٹ پر آ کر ہلدی ڈالیں گے चाहँ में ृचियक Lewis μας नमक यह शाबत जीर हमें 10 Sophie इन पूर करेँ दो खिलतász खेत्व नियूंगरी 9-10-10-10 सिर्ट करकी तृम जब तक तक कोरको घरा टारी तक टक कलें चीत अचे तरह बनुकर और घरियरें پر پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اس کو میڈیم فلیم پر پکتے ہوئے اس کو اب ہم کھول کے چیک کر لیتے ہیں اس کا پانی ڈرائی ہوا ہے کے نہیں پانی اس کا بہت اچھے سے ڈرائی ہو رہا ہے بلکہ کمپلیٹلی ہو چکا ہے اب ہم اس میں باقی کی چیزیں ڈال لیتے ہیں آپ نے یہاں پر ایک چیز نوچس کی ہوگی کہ ہم نے یہاں پر لال مرچ نہیں تھی ڈالی وہ اس لیے نہیں ڈالی کیونکہ وہ کچھی کچھی رہ جاتی ہے اور زبان کو لگتی ہے پانی میں آپ کبھی بھی لال مرچ نہیں ڈالیے گا آپ لال مرچ ڈالیں ہمیشہ بھونتے ہوئے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہری مرچ کا پیسٹ ہے ایک چیز آپ یہ بھی یہاں پر نوٹس کر رہے ہوں گے کہ ہر چیز پیسٹ میں ڈال رہے ہیں پیسٹ میں ڈالنے کا بیسک مقصد وہ ہے یہ ہے کہ ہم اس کی گریوی بہت اچھی بنتی ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس پوائنٹ پر ہم آ کر ڈالیں گے اس میں یہ کوکنگ آئل تقریباً ہاف پہلے ہم کوکنگ آئل ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے یہاں پر ویورز آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک انام ہوگا ہماری حوصلہ افضائی ہوگی کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں اور اسی طرح جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کرتے رہا کریں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ٹوماٹر پیسٹ ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پر ڈالیں گے لال مرچ اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں لال مرچ ڈالیں گے تقریباً ایک چمچ ہم نے یہاں پر لال مرچ کا اٹ کیا ہے اور اس کی اب ہم اچھی طرح سے بھنائی کریں گے آپ یہاں پر کلر چیک کر رہے ہوں گے کہ کتنا خوبصورت سا کلر آیا اور ہماری جو گریوی ہے وہ کتنے اچھے سے تیار ہو رہی ہے لیجی یہاں پر مزید دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو بھونتے ہوئے یہ بہت اچھے سے بھون رہی ہے اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ڈالیں گے یہ دہی یہ آپ ڈالیں گے اس میں اور اس کا ذائقہ چیک کریے گا کہ یہ کتنی مزیدار آپ کی کلیجی مسالہ بنتا ہے ایک پیالی دہی کو ایڈ کریں گے یہ دہی اپنا پانی چھوڑے گی اس کے پانی کو ڈرائے کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ لیمن لیمن کو ہم نے گول گول سائز میں کاتا ہوا ہے اس کے اب ہم اچھے سے بھونائی کریں گے یہ ہمارے پاس ہے کسوری میں تھی یہ اس ڈش میں اس ڈش کی جان ہے آپ اس کو ضرور ایڈ کریے گا اور اس سے دیکھئے گا کہ کتنی کمال کی گوشبو آتی ہے آپ کی کلیجی مسالہ میں سے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کلیجی مسالہ کتنے اچھے سے تیار ہو رہا ہے اس کی بنائی کریں گے ہم اچھے سے آپ کسوری میں تھی زیادہ ڈالنا چاہیں زیادہ ڈال سکتے ہیں کم ڈالنا چاہیں کم ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کو پسند ہو اس حساب سے آپ کسوری میں تھی ڈالیں گے تو لیجی یہاں پر کلیجی مسالہ بلکل تیار ہے تو جناب آ رہی ہے ایدل ازہا تو اس موقع پر گھر کی سب سے پہلی ڈیش یہی ہوتی ہے اب ہم چلتے ہیں فائنلوک کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے لیجی ماشاءاللہ الحمدللہ کلیجی مسالہ بن کے تیار ہو چکا ہے آپ اس کو انجوائے کریں پشاوری روٹی کے ساتھ یا نان کے ساتھ جس کے ساتھ بھی آپ کا دل کریں آپ اس کو انجوائے کریں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھئے گا اپنا دیر سارا خیال ایڈوانس میں نمکین عید کی آپ کو دیر ساری خوشیاں مبارک ہوں اللہ حافظ